ملک میں اس وقت ایک ہی سوال زیر بحث ہے کہ موجودہ معاشی اور سیاسی بہران کا حل کیسے ممکن ہے کچھ سیاسی جماعتوں کے نظر میں فوری الیکشن اس بہران کا حل ہے جبکہ کچھ سیاسی جماعتیں پہلے معیشت پھر انتخابات کا نعرہ لگا رہی ہیں جبکہ کچھ کے خیال میں الیکشن کے لیے نہ تو موسم سازگار ہے اور نہ ہی محول تو اپنے پینل کے رائے جان لیتے ہیں کہ ان کے نظر میں موجودہ بہران کا حل کیا ہے آیا سب سیاسی اور معاشی بہران کا حل آپ کی نظر میں بھی واحد حل الیکشن ہی ہے یا پھر پہلے معیشت اور پھر انتخابات یہ کونسی ازیاء الحق کی تھیوری ہم اس کو اجاگر پھر سے کر رہے ہیں پہلے اعتصاب پہلے اسلام پھر الیکشن یہ ہم کرنے جا رہے ہیں پر یہ جو ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں کوئی الیکشن کا آپ کو محول نظر آ رہا ہے جو یہاں پہ اقدامات جاری ہیں جو ایکٹیوٹیز جاری ہیں اس سے کوئی زی مطلب ہوش میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یہ تو بڑے دلچسپ انٹرویوز کا موسم ہے ان انٹرویوز کو آپ سامنے رکھیں تو آپ یہ آپ کہیں گے کہ ہاں ہم وہ شفاف اور صاف انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہاں جو عوام کا ایک موڈ ہے جو مختلف مواقع پہ نظر آ جاتا ہے ابرتا ہے یہ جو نون لیگ والے ہیں جو یہ نوٹنکی کا ایک ٹولہ جو تھا جنہوں نے اٹھارہ ماہ ملکہ ستیاناس کر دیا یہ ایک دو بار کہیں عوام میں جب گئے ہیں بھول کے گئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے شہباز شریف مریم نواز اٹھارہ قائم وہ پھس گیا لندن میں اس کے ساتھ جو کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہے متحمل ہو سکتے ہیں عوام کے پاس جانے کے لیے میں تو آپ سے کہوں گا مریم آپ گوگل میپ لہور کا نکال لیجئے پورے لہور میں اور لہورہ بہت بڑا شہر ہو گیا ہے مجھے ایک گلی ڈیفنس سے لے کے پرانے شہر تک کوئی ایک گلی چن لیں جہاں پہ ان کے لیڈر ان کے زومہ جا سکیں اور سلواتیں سننے کا وہاں پہ ڈر نہ ہو ایک گلی مجھے آپ بتا لیکن وہ تو منارے پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی دست بستہ کہ ایک گلی شہدرہ کی نہیں بھر سکے چنی ہوئی گلی اور منارے پاکستان کہاں یہ جائیں گے اور ایک اور بات منارے پاکستان سے کہتے ہیں ہم ائرپورٹ سے وہاں جائیں گے ائرپورٹ سے منارے پاکستان کا مطلب ہے کہ آپ لہور کو چیرتے ہوئے وہاں جائیں وہی ایسا کر سکتے ہیں مطلب ہمارے ہم ہماری آنکھیں نہیں ہیں ہم نہیں دیکھ رہے کہ حالات یہاں کیسے بن گئے ہیں لوگوں کو دل کیا بھرے ہوئے ہیں لوگوں کو صرف موقع ایک چاہیے کہ وہ جو موں میں دل میں جو چیزیں ہیں ان کو لبوں کے ذریعے باہر وہ لے کر آئے کوئی یہاں نہ منارے پاکستان پہ جلسہ ہوگا میں نے تو آپ سے کل کہا تھا ان کی آپ نے وہ پڑی نہیں آج جو اخبارات میں بھی آیا ہے میڈیکل رپورٹس پھر چاہیے کہ انجائنا فلانا 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 جو ہے کیا بیماری ہے جو یو اے ای کے لیے سید ٹھیک ہے سعودی عرب کے لیے ٹھیک ہے یورپ کی سیر کریں تو سید بالکل ٹھیک ہے لیکن یہاں پاکستان کا تھوڑا نام آئے تو دنیا بھر کی بیماریاں ڈائیبیٹیز سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے اورگنز ہیں جہاں کی شریانے بند ہونے کا خدشہ ہے اور اب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انجائنا کی جو ہے انجائنل فلانا فلانا میں تو وہ میڈیکل ٹرمینالوجی سے اتنا واقف نہیں ہوں رپورٹ اس نے دی نا کہ بتایا جا سکتی کہ کبھی بھی انہیں میڈیکل گراؤنڈز پر آنا اور جانا پڑ سکتا ہے واپس تو آگے بڑھتے ہیں سلمان صاحب سے حل پوچھ لیتے ہیں سلمان صاحب موشی مریم جی جانا تو واپس تب ہو کہ پہلے آ تو لینا ان کو پتہ نہیں ہے پاکستان کی حالت کیا ہے آپ دل سے مان چکے ہیں کہ نوازشیف صاحب واپس نہیں آ رہے ہیں لیکن سلمان صاحب دل سے مان چکے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کا جادو سر چڑھ کے بولے گا مجھے تو یہی لگ رہے ہیں نہ الیکشن ہو رہے ہیں نہ انہوں نے آنا ہے یہ تو یہاں تو انٹرویو جی کریں